اور یہ ہے اینویل تھریٹ ایسیسمنٹ رپورٹ اس میں ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دامجن ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں ایک دفعہ پھر یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی جو ایک ہوتے ہیں کہ حقیقی ایکشن یا پرسیوڈ ایکشن پہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں اور جنگ ہو سکتی ہے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کچھ جو امریکہ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں جو بائیڈن نے بھی اغوانستان کے حوالے سے انتہائی اہم بیان دیا تھا پہلے جو طالبان کے ساتھ امریکہ کا مہاہدہ ہوا تھا اس کے تحت یکم میں سے پہلے پہلے امریکی افاظ کا انخلہ ہونا تھا اغوانستان سے اب وہ تاریخ بڑھا کر گیارہ سپٹیمبر کر دی گئی ہے اور یہ بڑی سمبولک ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بیس سال قبل گیارہ سپٹیمبر کو ہی نائن الیون ہوا تھا اور اس کے بعد امریکہ نے اغوانستان پر چڑھائی کی تھی اور اب بیس سال کے بعد اس کا انخلاپی ہو رہا ہے لیکن یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اغوانستان میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے رپرکشنز پاکستان میں آئیں گی پلس امریکہ کی جو جب سے جو بائیڈن آئے ہیں ڈیموکریٹس آئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد اب اس خطے پہ ان کی ری الائنمنٹ ہوئی ہے جو سوچ ہے جو پہلے بھارت کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ اس پہ بھی اثر ہوگا ابھی حالی میں رپورٹس آئی ہیں آج ہی ایک اور رپورٹ جو کانگریس پر نے سبمیٹ کی ہے ٹریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی طرف سے اور یہ ہے اینویل تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ اس میں ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دامجن ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے ان تمام انتہائی ایمپورٹنٹ ایشیوز پہ ہم گفتگو کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں جنرل اشرف سلیم پاکستان آرمی میں بھی رہ چکے ہیں کور کمانڈر بھی تھے ائر ڈیفنس کے یہ کمانڈر تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ نائجیریا میں سفارتکاری کی بھی فرائز انہوں نے انجام دی ہیں پاکستان کے ایمبیسٹر پہ رہ چ راوت جو انڈیا کے جو ہیڈ ہیں ایک طرح سے کہہ لیں ملیٹری کے ان کی طرف سے بھی خشانت کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ کمانستان کا اثر پاکستان پہ آتا ہے اور وہاں پہ بھی پاکستان اور انڈیا برسر پیکار ہیں اب جب سے کشمیر میں مودی کا ون سائیڈڈ جو ایکشن ہوا تھا جہاں پہ اس نے کشمیر پہ جو جاریت کی تھی اب پاکستان نے بڑی سٹف ایک پوزیشن لیوی تھی اب کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں ابھی ج اس طرح کی میڈیا ریپورٹس میں ہے کہ دبائی کے آفیسز استعمال کر کے یو ای میں دونوں کو بیک چینلز کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے آفیشلی جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا یہ لیکن یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں ڈی جی ایموں کے سطح پہ بھی بات ہوئی ہے ڈی اسکلیشن کے بھی بات ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پہ بھی چیز ہے تو یہ بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہو رہی ہے کیا یہ دیر پا ہے کوئی سلوشن اس سے آئے گا دیکھیں بیک گراؤنڈ میں ہوا کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت امریکن پریشر بھی ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ جی آپ انڈیا سے بات چیت کریں انڈیا کی اپنی ضرورت بھی ہے اس وقت کہ انڈیا یہ شو کرے دنیا کو کہ ہم پاکستان کے ساتھ تو ہم کشمیر کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں باقی چیزوں کے اوپر ہماری تو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اصلی مسئلہ پاکستان کے لیے ہے دیکھئے انڈیا نے جب دوہزار انیس میں آرٹیکل تری سیونٹی ریوک کیا ہے آرٹیکل تھرڈی ف بائی وے ریوک کیا ہے اس وقت اس نے ایک ایسی پوزیشن لی جس میں شملہ معایدے کو سیٹسائیڈ کر دیا گیا بالکل زیرو کر دیا گیا تو وہ جو انڈیا نے چیز کی ہے اب نئی بات چیت اگر انڈیا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اس میں ضروری ہے کہ وہ جو اس نے یونی لیٹرل سٹیپس لیے تھے ان کو وہ واپس لے کے جائے دوزار انیس پانچ اگرس دوزار انیس کی جگہ کے اوپر لے کے جائے تب تو کوئی بات چیت ہو سکی ہے جنرل صاحب یہاں پہ ایک چیز بڑی ایپورٹن ہے امریکہ کی طرف سے ایک اور آ رہی ہے کہ اینول تھریٹس ایسیسن رپورٹ ہوتی ہے ان کی انٹرنل ہوتی ہے جو ان کے ڈیریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے ڈی این آئے وہ بنا کر کانگریس میں پیش کرتا ہے اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگلے پانچ سالوں میں پاکستان اور بھارت درمیان فل سکیل جنگ بھی متوقع ہے اس میں ایک دفعہ پھر یہ خچے کا اظہار کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی جو ایک ہوتا ہے نا کہ حقیقی ایکشن یا پرسیوڈ ایکشن پہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے اور جنگ ہو سکتی ہے اب یہ جو چیزیں جو اتنی تواتر سے آ رہی ہیں تو کیا یہ پاسیبلیٹی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو جائے ایک سال یا پانچ سال کے بیچ میں دیکھیں جی یہ تو جہاں تک پاکستان انڈیا کی صورتحال ہے اس کے دوران جنگ کو کوئی پرڈکٹ نہیں کر سکتا ہے دیکھئے انڈیا نے پلوانا پلوانا والا واقعہ خود کیا فالس فلیگ آپریشن کیا اس کا بہانہ بناتے ہوئے پاکستان کی اوپر حملے شروع کر دیئے یہ یہاں پہ آکے پیر رہ کے آگیا ہے یہ لیکن اس کا انہیں بدلہ بھی دیکھ لیا ہم نے ان کے ساتھ پر کیا کیا تو بات یہ کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کی پرڈکشن کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں کیونکہ لائن اف کنٹرول کی اوپر فورسز اگراوس دا بارڈر آئی ٹو آئی آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہیں یہ جنگ ہو سکتی ہے اس کو کوئی کہہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہو سکتی ہے ہم بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہے اسی وجہ سے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے تو لیٹ انڈیا کم لیٹ دم ڈو انیسنگ میرے پچھنے دفعہ بھی جب وہ کیا تھا تو اپنے تین جہاز ہو گئے تھے اور پھر وہ ٹی واس فینٹاسٹک لگتا ہے اس دفعہ کوئی بسکٹ بھی چاہیے ہیں چائے کے ساتھ جی لیٹس ہوب تو انشاءاللہ بسکٹ نہیں ان کو کھانا کھلا کے بیجیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی سیچویشن کی اوپر ایسی پرڈکشن جو امریکن انٹیلیجنس نہیں کی ہے یہ کوئی بڑی پرڈکشن نہیں ہے یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کسی وقت بھی جانگ ہو سکتی ہے بھائی کیونکہ حالات ایسے ہیں ہمارے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں تو یہ کوئی بڑی پرڈکشن نہیں ہے انڈیا کرے گا انڈیا بھرے گا پھر ہمارے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں ہمارے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں